السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ هو اکبر 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 اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد رسول اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حیال الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ علی عبراہیم حمید مجید بارک اللہ محمد وعالی محمد وعالی عبراہیم حمید مجید رب حاضر دعوت تامت والسلاة القائمت آتِ محمدًا الوثیلت والفزیلت والمقام محمودًا الحمد للہ وسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط سامین اکرام سورہ عالی رافتی انتیس ہی آیت سے اور وہ دا پہلہ ٹکڑہ میں توڑے سامنے پڑھے آ اس ٹکڑے دے اندر اللہ تعالی نے دین دی روح اور اثر بیان کرتی ہے جیسے ہر شہر ہیں جس طرازو نہ توڑ دیں اس طرح ہی سارے مسائر نہ توڑنا اللہ تعالی فرماؤں دا کہ میرے رسول علیہ السلام لوگانو اکر کہتے بھی میرے رب نے کس دا حکم دی رہا کس دا کاف دو نکتیاں سین توئے اللہ تعالی لیوی سورہ علیہ مدان قائم ان بالکسط اللہ تعالی خود کس تے قائم ہے کس سمدو ساری دنیا دی روح اور جان ہے کہ کسے سینوں خودی اصل حالت تے رکھنا نہ زیادہ کرنا نہ کٹ کرنا جنوں عدل کیا جاندہ توازن بیرنس بیرنس کیا ہم رکھنا جلا بس سارا نظام جلا جلا نظام تکوینی ہیں تقدیر وہ بھی اسے چکران ہے کہ اللہ تعالی نہ کوئی ظلم حد تو بڑھ کے کردہ نہ کوئی نرمی حد تو زیادہ کردہ انہیں رحم کردہ جنہا رحم کردہ مراسب ہے وہ تھے سزادن بازی تھے سزادن این عدل ہے اور بالکل نصافی بات اندھی ہے تو عدل اور اعتدال اور توازن میں نے کیا کہ دین دی جار ہے میرے رب نے صرف منویدہ حکم دیتا کہ کس تے قائم ہے امام ابن تحمیہ رحمت اللہ نے اس تو ایک کتاب پوری لکھ دیتی کہ دین دلاؤ کس طرح ہر معاملے کس طرح ہی حامل ہے عقیدیا نو لیلو اللہ تعالیٰ دا بیان رسول دا بیان آخر دا بیان بلکل تولی جانچی تولی دین چو ہوئی ہے کسے پاسے نو نکل گیا دین نے بلکل صحیح مقام تے لانو رکھیا اسے طرح رسولانو کہنے خدا بنا لیا کسے نے اپنے دو زیادہ بذکار اور زانی بناتے پیغمبر بائبل پر یہ دین نے رسول اور نبی نو صحیح مقام تے رکھیا تو ہر معاملے جسے طرح قائد لیلو عبادات لیلو عبادتان کو ہلو گئے دنوں لڑکا پہ دنیا چھڑ کے جنگلہ چلے جاؤ بس کھڑے روکے کسے نے بلکل دنیا داری اختیار کر لی دین جلائے دے بارچی جنیاں کی ضروری عبادتان اور دستان باقی انلا تندے اپنے کرو تم صرف تو ہمیں توجہ جلائی ہے بے عقیدے ہون عبادتان ہون اپنی کریلو زندگی ہوئے کماؤنا کھانا ہوئے حکومت کرنی ہوئے اصول ایک یقیس بات جلی ہے حد تو بڑی جنہی یا پچھے جنہی رہ گی بیلنس کہا نا تو ایس شہنو سامنے رکھ جائے ہوئے ہیں دین اسلام دے اندر زیادہ نرمی کیا آدمی انہا بغیر تر سنجھو بشرم ہو جائے کہ او دا خدا درانو گالا ہون او دے رمینو گالا ہون او دے اسلام دی توہین ہوئے او دی اپنی عزت عبرو لٹی جائے جو برداشتی کردہ جائے اے ہو جے افو اور درگزر اے بلکل ایک پاسے نہیں چلے جانوڑی اے بیجا بات ہے اور اے افوے بیجا سر دیئے خون حیات اقبال اللہ بے موقع معاف کرو گے تیرے گاندہ خون جدانا جم جاؤ گا توسی بغیرت ہو جاؤ گے تو اٹھا کچھ بھی پر لینے رہ جائے گا اور انہا سخت آدمی کہ جے رحم ہی نہ کرے موقع بے آدمی جے درگزر کرے جے آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے انہا معافی جو چیز ہے کہاں انسان بن سکتا ہے اٹھے بھی آپ کے نہیں سزائی دینی ہیں یہ کی خام خالدی جائے اس تو اللہ تعالی ایک پاسے عزیزن زمتقام ہے ایک پاسے غفور الرحیم اے پلڑے برابر ہے کہ ایک پاسے اللہ بھی بخش جار رہنے دوسرے پاسے سزا انہوں اللہ تعالی نے اس تو پہلی ثورت جنہوں ختم اندیال نام کس طرح سے بہان کیا انہا رباکا سریع علقاب وَإِنَّهُ لَغْفُورُ رَحِمْ تیرا رب جڑا بہت جل سزا دینوالا اور بڑا ہی بخشنہار اور محرمان ہے جنہیں معافی اللہ آجان وہ کنے گاہ گزرے ہونے در گزر کرتا ہے تیجے اکڑے رہنے تو جمع رہنے تو پھر تیرا رب جڑا انتہائی سزا دینوالا ہے اے نہیں کہ ابنے رحیمی یا رحمانی یا تغفوری تو میں جب دوسرا پرلا تباہ ہو جوں گا عدر انصاف ختم ہو جوں گا لوگ دریر ہو جانگے بدکاریاں سے جہان دا نظام ہی تباہ ہو جوں کہ میں یہ جب بہرنس کیا میں اور اتنا ہی اللہ تعالی نے سورہ خود میں اندر بھی فرمایا کہ رب دلاؤ دے بارت یہ ہو بات سندائی کہ تیرا رب بڑا بخشنہار اور بڑا محرمان ہے اور سزا بھی بڑی سخت تاکہ لوگ نا لڑک جانے کوئی آنو نکل جائے کوئی آنو نکل جائے اور اللہ تعالی نے اکیے رات دے اندر دو میں نمونے اپنے بخائے کہ دیکھو فرشتے اللہ دے انسانی شکل ابراہیم علیہ السلام علیہ تو کیا تیرا کارجے تک آباد نہیں ہویا تو بڑا ہو گیا بیوی مان جا تیری بڑاپا آگیا تیرے بیٹا نہیں ہویا تینوں خوشخبری دین آریا تاکہ پتہ لگے بے اللہ تعالی رحمتہ بڑی ہے تو حیران ہوئی سارا کہ ساڑے بھی بیٹا ہوگا کیا تو حیران ہو نہیں اللہ دینے رحمتہ برکستان جڑی ہو کسے کاٹیا وہ در پیش گوئی ہوگی پھر تیرے کر بیٹا ہوگا اس آق گا پوستہ ہوگا یعقوب اور کل انجلہ نبیہ نرے بیٹے پوستے نہیں ہونگے انہوں نے اسی نبی بناتا یہ رحمت ہو رہی ہے تے دجے پاسے پوچھا ما ختمک مئی والمرسلون اللہ دے فرشتے ہو کدھر آئے جی کیا قوم لوگتنوں برباد کرنا اس مجرم قومنوں تباہ کرنے واسطے آئے ہیں اکی رات دو پیڑ ہوئے عذاب بھی نازل ہو رہا ہے قومتے اور دوسرے پاسے رحمت ہی ہو رہی ہے اور ایدہ ہی بیان کرنا اللہ تعالی نے فرمایا تُسیں کس تنوں قائم رکھو کسے معاملے جدو ہونا معاملہ یعنی چلا گیا یعنی افرات و تفریض وہ دین نہیں ہو سکتا عذاب اللہ تعالی نے فر سارا قصہ سنا کے اے ہوئی کہ اب تیرا رب دران بڑا بخشن ہار اور مربان ہوئی ہے اور وہ دی جلی نہ سزا وہ بھی بڑی سخت ہے اس دعا شایدہ خیار رکھو جلال اور جمال اسی اپنے رب نو بینے ہیں کہ قرآن نے اوہ دے بارے سلسہ نو نقشہ دیتا عام لوگاں نے رب نو اس طرح بنایا جو مرضی ہندارے مٹی پلید ہون دی رہے اوہ دے رسولہ نو گاڑا ہون اوہ دی کتاب نو ٹھٹھے ہون وہ بس معافی کر گا بالکل ظلم ہے خدا تو یہ حجی اللہ نہیں ہو اور اس طرح بھی وہ قدی معافی نہ کرے جو ہندوزم مسئلہ کرم ہے انہیں بنا دیا بھی آدمی نیک گناہ کر لیا انہیں ہزار توبہ کرے استغفار کرے کفارے دے وہ نہیں اگلے جنم چاہو گا اور بری شکل چاہو گا اگر انسان ہے تو پھر اسے خندیر بنے آو گا کتہ آو گا یا مانگت بنے آو گا کسے بری شکل چاہو گا اگر پھٹو گا اللہ معاف نہیں کر سکتا معاف کرنا مسئلہ بالکل غلط جاہا ایک پاسے نوے نکل گا کہ جو کیٹا ہے پھٹنا پہنا رب ایتھے کی کرنا ہونے نینے کیٹا دیکھنا ہی دیکھنا انہیں افور درگزر رب دی ختم کرتا دوسرے پاسے وہ نکلے جنہا کہ اب انہیں بخشدار میربان ہے جو مرضی کرے ہونے کیٹا پھٹنا اے سارے بیلنسوں عدل و اصدالتوں ہٹھے دین درمیان چرہنا جلال ذل جلال بڑی عظمت اور بڑے رو بڑا اور دوسرے پاسے رہین جمیلی ہے ان اللہ جنمیلوں یحب الجمال نرمی بڑا کہ سو قتل کر کے بھی بندہ توبہ کر رہے ہیں مگر سچی توبہ وہ بھی یہ سنی رحمت دین انہیں انہیں نڑنوے قتل کی تھی توبہ دا خیال ہویا انہیں کہا کوئی عالم بڑا ہے لوگاں دستے آسے عالم کیونکہ عالم جاہل نکلے کس طنونی سی جانتا انہوں جا کے پوچھا انہوں جا کے پوچھا انہوں جا کے پوچھا انہوں نے کہا سوک انہوں نے دین میں قتل اور معافی ہون نہیں ہونی اوسا کیا نہیں ہونی چل سو ماتوں سید ہے انہوں ہی قتل کرے اور پھر کسے وڑے عالم دا پوچھا وہ دین جانتا انہوں جا کے کیوں نہ کر نہیں زندگی جندر آدمی توبہ کر لے معافی منگلہ باز آجائے تلہ تلہ در گزر کر مگر تیری سچی توبہ یہ حرامت ہی جی تو سچی توبہ کی چینا تو اپنا بوریا بستہ سپنڈو بان اور بدماشان دا پہنڈ رہا تو اٹھے جائیں گا پھر او دنہ ہو جائیں گا اپنا سامان چکتے نارے نیکان دا پہنڈ رہا اٹھے جا کے رہا وہ چونکہ سچا توبہ کرنے والا سی انہیں جا کے سامان چکے تھے تڑپیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اتھے پہنچا نہیں راج موت آگئے اور عذاب بڑے فرشتے درہم تلے دو میں اکتھے ہو گئے انہاں کیا پھائے اس کام کوئی نہیں آج تک تنگا کیتا سو کتر کی جہاں نمی رہا جائیں جو مرضی سے ہونے یار توبہ کر کے چلے اللہ تعالی نے فیصلہ جی بندات کی فرشتہ کی پہ جائے جنوا اکتھے ہو گئے انہوں نے زمین دی پہماس کر رو اگر حیات تو اگے چلا گیا نکا لے پاہ میں تھوڑا جائے بخش دے کہ جب پچھے رہ گیا تو انہوں سزا دے دے پہ نال حدیث پاک چاہیا کہ اللہ تعالی نے زمین نو حکم دیتا پہ تُو نکا لے پاہ سے انہوں انہوں کر دے اور ایک سیٹھ گٹھ نکلیا دگا پہ جلے سے ایک برشتہ دے نکلیا تو اللہ دی رحمت بھی ایسی ہے مگر اڑیاں واسطے ڈٹیاں رہن واسطے وہ بغیرت نہیں وہ زندہ اور غیور خدا انہوں اپنے دین دے بارے جا اپنی سلطنہ دے بارے جا پوری غیرت ہے اس تو وہ اے حجی بغیرت نہیں کرتا لوگ انہوں للکار دے رہن تو انہوں زندہ رہن دے انہوں دے اس دنیا جو عذاب آئے قوم نوت تو اللہ کے قرآن پڑھیا اے حجی رحم رب نے نہیں کی تا کہ عیش کر دے رونی تباہ کر کے رہن انہوں دا نام و نشان میں اٹھاتا اس تو انہا رب کا سریع علی قاب اور دوسرے پاس سے وینہا اللہ غفور الرحیم تو جلال اور جمع رب اللہ تعالیٰ دا جدا میں آنا سی پڑھ دے اے یقین جانو اللہ جا جانو بندہ مندہ او دنہ دے ہو جانو اے تو انہوں نکتے دی گلتا سیجے کہ انسان اللہ مندہ ہی انہوں نے اپنی پسندگیدہ شخصیت ہوں اللہ ابھی نہیں ہوں اللہ جنہوں نے چنگیاں چیزاں سمجھا وہ جنہوں نے سمجھا کہ حقیقیاں وہ جنہوں نے پوچھا ورنہ جنہوں نے سمجھے بدمغاشہ گونڈا پاہ میں کٹا گیا گزرہ کدی کہ انہوں نے سیجدہ نہیں کر وہ سیجدہ کر لی تعظیم کر لی ایک ایسی شخصیت صحیح ہوئی غلط تو اپنے ذہن چاہوں دا بیدے چاہاں خوبیاں خوبیاں دا ایک مجموعہ ہوں دا وہ دے اپنے ہی سمجھو پیمانے ہوں دے اے اچھیاں چیزاں ہوں دے چونہیے جنہوں نے وہ بڑیاں سمجھتا انہوں نے پاک مننا چاہوں دا اگر ذرا بھی ہو دے برائی نظر آجائے انہیں خام خود ہی تعریف کرنی ہے وہ تے لانت پہ جھوکا ایسے تو معبود واسطے سبحان اللہ وابحمدی آپ میں یہ آ رہا کہ پاک ہوئے ایبان تو ہوں خوبیاں ساریاں ہوں تاک جا کے انسان ہوتے ہیں کس حرص کو ہوتا ہے جس طرح اللہ اس بیچارے نے سمجھ لیا اے اوہ دا اپنا امتحان ہے تیرا ذہن کدھا کالا رچہ جنہاں صحیح محید ہوں دا و اللہ تعالیٰ بہت کالا رچہ اللہ دجے بچے غلطی منی جانتے اللہ نے اپنے فرشنہ لی کلمہ سبحان اللہ وابحمدی تا دے چونے اب بیٹ تو بار کوئی کر تو اسی دفتر لکھ دے جاؤ سب جنہاں ہے اب چوڑی نظر سے ہوننا وہ اللہ جنہی ہو سکیے ایک کہہ بھی نکلا تو اللہ نہیں خوبیاں جنیاں ہونا تیک بھی رہ گی نا تا دی اللہ نہیں اللہ دی تاریخ ہی ہے کہ سبحان اللہ وابحمدی ایبان ساراں تو پاک ہوئے تو خوبیاں ساراں ہوں گے اس لئے اللہ رب العالمین اپنے جلال ذا بھی دیان کیتا اپنے جلال ذا بھی دیان کیتا پھر جیسے میرا اے ہاتھ بیکھنا چاہوں جنہا تو میرے کو عذاب بھی ہے رحمت بیکھنی چاہوں جنہا ہو بھی بہت بڑی اور مومن واسطے بیکھ لو مومن لی اللہ تعالی نے آ نماز میں تسی پڑھ دیا ایدھے بردی توجہ کرو کہ رہے اللہ دی رسول نے اللہ دی وین آلہ ترین سخائی ہے کہ کسی قیامت کھڑے ہونے کھڑا ہونا جلال 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 تر دلیری دی وہ بندہ کھڑا بھائی انہیں بینا نہیں ٹھلے یہ مومن لی اللہ جلال ہے جلال اے کبریائی در قیامش جد وہ قیام سندہ وہ سے وہ ساری دنیا نے لکاردہ چکاؤ منہ جلال چکا سکتا کوئی نہیں چکا سکتا اللہ آگے چکوں گا اللہ بہا اور ساری دنیا اگر آکے نہ نہیں مینہ کے چکیا نہیں مینہ کے مقابلش کھڑا جلال اے کبریائی در قیامش جمال بندگی اندر سجودش اور سعید جاندہ کہ جمال دیو انتہا کردہ آجی اے دو پڑے ہورکی ہونے زمین چاستا ہے مٹی کے سر رکھ رکھتا ہوتا ہے اسے ایک پاس جمال آودا ایک پاس جلال نرمی بڑی ہے سختی بڑی اللہ میں اقبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے مومن پھراؤنا آگے نہیں چھوٹلا حق آگے سرچ گاؤں سچی گاؤں جائے پامے شوزے بندے نے کہے ہوں نے آکے حق میں حق دے کے چکنا کوئی سے انسانوں بکھنا اس تو غلط بات جڑینا وہ دے سامنے مومن جدا چوک جائے قدی نہیں ہو سکتا تو اللہ دا دین بھی اس طرح ہی بناؤں دا رسول کریم علیہ السلام دے بارے جو صدیان تو اور پروبغنڈا کافران دا پھر رسول اللہ نے اس طرح دا بناتا جو ہندارہ چھتر پینڈے رہے ہیں نعوذ باللہ حضور دار گزری کر دے یہ ہو جا عورتان دے کسے کر رہے ہیں مٹی پاندی سے آپ کو کورا سر دے ہو جا خبرنوں کا دنیا دی کسے کتاب چاہ گا ہے تو اسی رسول اللہ کیوں گے رونا چاہ دے اللہ دے رسول اللہ السلام دے اندر دی دو میں یہ چیز ہیں بلکل بیرنس دیتھے ویکھا بیتھے معاف کرنا انسان بن سکتا بیادی قوم تے بتیرے لوگانوں حضا ہے تو انوں نہیں اور انگرد بندے ٹھیک ہو سکتے وہ تھے کام ہوتو ہی لیا حکمت اور دنائی یہ ہے بے قانون اندار اندی لاتھی نہیں ہونی چاہیے بہت میں ایک کوئی ہوئے فیصلہ کرنا رہا آدمی جا دی جہاں افسر اللہ سوچے کہ ایس موقع سے اس قانون دی ایس سپریٹ سے عمل کیسا جائے فیدا ہو سکتا اپنے علونی سے دیکھ کرنے نہ کمزوری دیکھونے ہیں بہتری دیکھنے ہیں بے ایسے آ کم کرنا اسلام دا یہ معاشرہ دا پڑا اور جتے بے کہ سختی بیتر ہے اللہ دے رسول دا ایک پہلو بیان کر کر کہ کافران دے زیر اثر سانوں کمزور کر لیں تو اٹھا نبی بڑا روح فرحیم سی اے کمزور ہو جا اے مرجان اپنے آپنوں مٹا جے و فنا کر جے و فنا خودی اور خودی مٹا جے اے سارے مسئلے بے ایمانہ نے کرے اسلام دی رہا ہوئے اے ہوئی کرنا جنا تنسا کہ وہ قیام چھوئے چکا نہیں سکتا کوئی چکے ہوئے اللہ دے سامنے تے تو گیازی کوئی نہیں بندہ حق پیش مولا لاستے اللہ دا بندہ اللہ دے سامنے تے یہاں کہ میں کچھ نہیں پیش بات چلا جنا مبار داستے مگر جو بات چلتا مقام دا ہاں دا تو اکھے ہیں تیرلی میں ہیگار جنہ زور لنہی لالا جے میں نے چکا سکنا چکا دی دو پیلو نرنی اور سختی رحمہ و بینم شدہ والا کفار آپ پس دینی علام دلی اور کفار دے مقابلے جو لوئے دے تھانا کہ سارا زور لالا سانو نرمی نمتا ہوگے اسی شدت اور نرمی دو آنزہ مجموع ہیں دین نے سانو بیلنس بنایا اللہ دے رسول اللہ السلام دی زندگی تو دو واقع بیان کرنے کیوں کہ انہاں جنہاں چھوٹے کس سے چلے نا حضور بس ماراں کھان دے نہیں لیسی وہ دے مقابلے چھوئے بھی آوے اور کئی ساڑھے والمحضور نے ساری عمر بددعا نہیں کی کٹا چھوٹ بور دے جمع اللہ تعالی نہ ہر وقت عذاب کر دا نہ ہر وقت رحم کر دا جتھے جو مناسب ہوندہ کر دا رسول بھی بالکرودہ ایک اکس ہوندہ جنہے لوگ لانتے لائق ہوندے انہوں نے پھر لانتے کر دا انہوں نے بددعا کر دا اور اتباہ ہوندے بیجا نہیں کر دا جنہے رحمت دے مستق ہوندے انہوں نے رحمت کے آئے صحیح بخاری جو میں پڑھا رکھا رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دا واقعہ اور سکتے ہی برے حال نہ مرے اللہ دے رسول دی بددعا دا اثر ہویا تباہ اور برباد ہوئے اس تو پہلا میں گزری ہے مگر میں بالکل فتر باری جی پہلی جلد آخری ہے پانچ سو چرانے سوال باب المراتو تتراوان المسلی شاہ من العذا کہ نمازی تے کوئی آدمی گندگی شرد دے تے عورت آکے اترلا بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی نے فرماؤں دے بین اما رسول اللہ صرف القائم جو سلی اندر کعبہ کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کعبہ شریف دے کوئی نماز پر رہے و جب وہ قریش نے سی مجال سے کہ قریش دے سردار بھی ہوتے اپنی مجلسہ اللہ کے بیٹی تھے مکہ ردار اس قالا قائل ام من ام لا تنظرون اللہ حاضر مرائی انہاں تے خبیث نے کیا کہ تسی ایس ریاکارنو بیخ دے ایس ریاکارنو بھی دیندار ایو کم یقومو اللہ جزور آل فلان فیام دلا فرسہ و ضمیہ و صلاح تو ارچو کو یہ جاندہ جرا بچڑ کھانے جاوے فلانے تھا جانور زبا ہوایا اتھوں جا کے تو دا گوبر او دا خون او دی اوجڑیاں وغیرہ ساری ہیں چک کے لیاوے سم ایو میلو پھر انو موقع دے حد پہ ازا سا جزا جدویں پھر سجدے جائے وزاو بینہ کسی فائے تو ساری گنگی دے کندیاں زراح اللہ دے رسول اللہ دے توہنے لئے سکیم بنائی فمباس آشکا ہم اونا ساراں تجھلا پرید سی وڈا ہو اٹھیا اکبائی بن اہیویویز سی دجھے حدیثان تو پتا لگ دا نبی علیہ السلام جدو سجدہ کیتا وزاو بینہ کتے پہ آپ دے کندیاں دے درمیانے سب پچھ رہا گوبر بھی خون بھی وزاو باتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن نبی علیہ السلام انہیں سجدہ کی پہر رہے ہیں انہیں بہت جدا سی انہیں آپ نو دبا لیا فضاہ کو بڑا آپ پر ساتھ سہے دا تاریاں ماریاں حتہ مارا بعض امیلہ بعض امیلہ بعض امیلہ ہنس دے ہنس دے دوسرے تبکے کوئیتے پوے کوئیتے مذاق بنا لیا فان تلق من تلقنیلہ فاطمہ تعالی سلام وحیہ جبہریہ اوہ سوے اتھو مجلس تے ایک مسلمان جلسی انہیں جدو حال بیکھیا انہیں کہا میرے واسطی تکا لیئے ظالم ہے میں ایک مسکین آدمی عبداللہ بن محسود رضیم بہت چھوٹی ایسیئر سی انہیں میں نے ٹکردل ہے کوئی نہیں سکتا پھر کار گیا انہیں جا کے حضرت فاطمہ نے دستیا وہیہ جوہریہ اوہ اس ویہے کوئی ایڈی عمر دیا نہیں چھوٹی عمری واقبالتسہ تو حضرت فاطمہ پھر دور دیا ہیا وثابتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تظہور سجدے جو دو پہ حتیٰ القطول ہے فاطمہ رضی اللہ نے آکے پھر سارا ہوتوں گندہ سے آپس لائے واقبالتلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے برا پرہ کیا لگی ہیں انہوں نے حیاری ہوں دا ظالموں لما قضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نماز ختم کیجئے آپ نے فیرونا دے حقیقت ہے آپ بری دعا مانگی بیلنس نہیں لینڈ تا نہ لوگا انہوں نے کمزور کر لیے جہاد چھاڑ میں کافران دا مقابلہ چھاڑی کمزور ہو جانے تصیح نہ نکل دے یہ مسئلے بنا رہے توہلا نبی نرمسی توہلا رب رب دا نا بے کیا بے ایک کل عذاب بھی ہے گا دے رحمت بھی ہے گی تو نبی علیہ وسلم کو بھی دو میں پہل ہوا انا نبی الملہمہ انا نبی المرحم میں جنگ دا بھی نبی ہیں اور میں رحمت دا بھی نبی ہیں جنگ لوگاں نے بھی چیز پھر آپ بھی تلوار راب بھی ساتھی تلوار بھی جڑی سی ہوتا ہے بے دریخ نبی علیہ وسلم پھر بدعا کی اللہم علیکہ بے قریش اللہم علیکہ بے قریش اللہم علیکہ بے قریش اے اللہ انا قریش یا نبی تینور یا کیا سمہ سمہ پھر نا لے لے کیا کیا اللہم علیکہ بے عمر بن حشام یا ابو جال بنان وعطبہ تابن ربیہ وشہبہ تابن ربیہ والولید ابن اقبہ ومیت ابن خلف وعطبہ تابن ابی مویت ومارت ابن رویت کال عبداللہ فواللہ لکدر ایتم سرائی عام بدر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی قسم اہمینہ سارے انہوں پھر میدانِ بدر قتل ہویاں بکھیا سمہ سوہب العلقریب قریبِ بدر پھر انہیں لاشاں کسیٹ کے ایک گڑھا سی جلے سٹھی ہیں گئی ہیں سمہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ دی رسول اللہ علیہ وسلم نے حتی فرمایا وعطبہ اصحاب القیب اللان کہ جلے اس گڑھے پہے دے اللہ دی لانت چوٹتے روے آپ میرے نام تجھ سلوک کرتے رہے انہیں چیکلہ جلہ ابن مسعود رضی نے کہتا کیوں بھی ہونا چاہیی وہ ٹھیک ہے سارے اندر درمیان رہاتا نہیں وہ باچ قتل ہویا اقبابِ نبی مہد قید ہو گیا سی ستر قیدی تو بدر قید ہوئے یہ بھی قیدی سی نظر ابن حارس بھی قیدی سی ستر سی رسول اللہ علیہ السلام پھر اللہ وادی یہ سفر آج پہنچے آپ نے پھر دعا لے بارت حکم دیتا پھر انہیں جکڑے آن قتل کر نظر انہیں قتل کرو اور اقباب انہیں قتل کرو اقباب جلہ سی اقباب نے کہا میرے بچوں راکی بنوں گا فرما جہنم جہنم جان تیرے بچے تو وہ ہی انجام میں سیجے ایتیاں تھی تو میرے طلعہ کے گندی ستی گرہ بکسی جزت انتوان شرم نہ آئی اور کوئی خدا دا خوف نہ کی تا میں خاندان تو موزز دنیا بھی بھی حاضران میری حضرت کوئی توانا کمی نہیں تھی پھر میں اللہ دا رسول تو میرے دا ایس رو کی تا کل تو اے پھر امام ابن کفیر لکھ دیر تھی اب بیدا ہے من نہایی فرمان دے کان حاضان رجلان من شرع بادل اے دوم آدمی نظر ابن حارس اقباب بن عزیم وعد اللہ دے بندیاں جو بدترین لوگ تھی و اکثر ہم کفران و انعادنوں و بغیم و حسدان و حجال الاسلام اللہ دیانا تے لانت ہوئے اسلام دا انکار کرن دشمنی کرن اور حسد کرن اسلام اور مسلمان دی توہین کرن سارے تو اکیس و قد فالا تواندے جڑی میں بددعا کی تھی کہ اللہ دیانا دوانتے لانت ہوئے او کرتکا لانتے لانتے ہو چکی ہے اے رہنی آپ نے دوانوں بہت برے طریقے نہ کرو بے شک تھی کہی جیس باقی ٹھیک ہے انہوں نے پڑا کی تھی توانوں نے زندہ سے اللہ حضر تیری رضی نے پڑی تلوار ناظر دا بھی سہر لاتا اقبہ بن ابھی مہتہ بھی لاتا اس دوار نمونہ بھی تندخیا کہ جنہیں گلہ کرنے حضور کے لیے نہیں سکر دے کوئی بے کوف آنی ایک کیا ورنہ بہت موقعوں تھے جنہوں نے بیکھا کہ یہ سزا دے لکھا اور اللہ تعالیٰ نے دینا نبتنا چاہیدہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ادلی بددعا کی تھی اور وہ بددعا کوئی اہبنی نہ کو گناہ جس نہ ہاتھ نہ سزا دینا کیسے مجرم انہوں کوڑے مارنا جیل پیجنا پھانسی لگے وہ نیکی ہیں زبان نہ ہوئی جنہی ہو دے خلاف اللہ کے دعا کر سکتا ہے وہ نیک چیزی جائے بے موقع نہیں ہونی تھی دوسرا موقع ہے آیا کہ رسول کریم علیہ السلام پانچ حجری مدینہ شریف جا کے پتا چلے آپ نے ایک قبیلہ بنو مصطلق جرینے ہوتے لوگ کٹھے ہو رہے تھے شاید مدینہ تھی چڑھائی کرن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بجائے تھے بیوہ ہون اس ہی ہوتے چلی گئے ہو کچھ لوگ پہاڑاں جلوک شک گیا کچھ کابو بھی آگیا اس سفر سے عبداللہ بن عبی ابن سرول جدا منافقہ دا سرزائی بھی نارسی بزار کلمہ ہی پڑھے آسے تو جیسے واپس آ رہے تھی اوہ سوے ایک کمیں تھے پانی کڑن سے چگڑا ہو گیا ایک انساری سی ایک مہاجر سی مہاجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندہ مرازم سی جہجا غفاری وہ بھی ڈوڑ کھچتا سی اوہ سران انجڑا سی وہ بھی کھچتا سی انہ دو اندہ آپ پس چگڑا ہو گیا ایک دوسرے بچونڈی ورٹی کو تکہ دیتا ایک نے آواز دیتی آجو انساریوں ایک نے آواز دیتی آجو مہاجروں کام ہوا دیا لوگ بہت زیادہ جلیسے تلواران کھت کے آمنے سامنے ہو گئے قریب سی بے آپسی کام ختم ہو جائے رسول کریم علیہ السلام اسے اپنے خیمے سے آپ نے آوازان سنیاں تنکلے سے فرمایا دعوہ فین نامنسنا چھڑ جو اے اہدین آوازان کفر دے کلمہ کیوں برادری انہوں اللہ کارنہ ہوندہ انصاف کرو یہ کسی دا آواز دا ہوندہ نہ ہونج کرو اے مہاجروں آجو تنسارے اوہ جاہلیت نہیں آوازا اسلام سے کفر دے کلمہ چھوڑ دیو اے بدبودار شہن مرکے نبی علیہ السلام نے آکھا نکلو اترو چلائی رکھیا رات بھی چلائی رکھیا کہ لوگ تھک جانا موقع نہ ملے ایک جگہ جا کے دہرہ کیتا تھے عبداللہ بن عبید جلا تھی وہی مجلس بیٹھا تھا انہیں کیا گل سنو دوسری ہیں نا لوگوں نے آہ پی پارے زکاتہ دیتی ہیں ساتھ کے لیتے میرے منع کرنے باب جو شہر چنل لڑیرہ لوایا میں توڑا سردار سی میرا تاج بن چکا دی میں توی دویں پارٹی ہیں بادشاہ بنو توسی اس بندے نو لے نتیجہ کی نکلے وہ سے مرخین جو کلمے لکھے انہوں نے ترجمہ کی کیلئے یہ بہت گستاخی کی کچھ پہنے موٹا کرو تو انہوں نے بڑھن پیجنگو اے ہی ہویا نا توڑنا ہوں چیز پڑے رہا توڑے ہوں توڑے بندے انہوں نے تکے دیتے کوئی ہی ستنی توڑی ہے اڑنا رہے جی کہ آپ ہونے مدینے جو جانا قرآن پاک کھا 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 سوئے نا کٹ جانگے زلیل لوگ چلو مدینے چلو مدینے چلے چلیئے نا ہونے مینہ کچھ دیو لیو کٹو سو مدینے بار ایک گرلان ساری یہ حضرت زید ابن عرکم تزیلان تو انہوں نے عمرہ جی چھوٹی مدر وہ بیٹھے سی وہ نیک صحابی سے انہوں نے سن لییا انہوں نے کہا یار مسلمان ہو کے رسول اللہ جی فوج ہو کے اے کرمے کہ واپس چلو اور انہوں نے کٹ جنا جے انہوں نے کچھ نہیں لینا جنا انہیں اپنے چاچے نا کال کی تھی چاچے نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیا انہوں کو ہر باس ہی بڑا عبداللہ آگیا جی پارٹی آگئی قسمہ اٹھا رہی ہیں دیرے یہ سور دے شروع چیاندہ اتخذ امان ام جنتا انہوں کو ایک تعال ہے گی قسمہ چکڑن رہی ہے کہ یار رسول اللہ تو اب آتا اب آتا یہ حضر کلمہ کہہ سکنے تھری میں جا رہا تو انہوں رسول مند دے ہیں تو ارینال جلدے پھر دے ہیں ایک گلہ کوئی نہیں کیا منا چوٹ گھول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کہتا فقضہ بنی صدق میں انہوں چوٹھا کہتا اور انہوں سچا کرے اتنا صدمہ ہویا حضرت سہید روندے میں فرکر انہیں کل ہٹ گیا بہت برا ہویا بے گالبی میں سچی سنی مگر میں چوٹھا ہو گیا اور وہ سچے ہو گیا قرآن پاک نے پھر سورت المنافقوں چی خبر دیتی اذا جا کل منافقوں کھارو نشہ جنہ کل رسول جب ہوں تیر کو آن دے نا اسے قسمہ کھا جن دے بھی تنو اللہ دا رسول مننا ہے چوٹ رہے ہیں اے تنو رسول کوئی نہیں من دے اور ایک کلمے انہیں کہے پھر نبی علیہ السلام نے بھلا کے نارے کان کھٹیا تھوڑا جا پیارنا تنو رب نے تنو سچا کیا یا تیرے ہی کان سچے نکڑے اتنو ٹھیک کیا وہ سے حضرت عمر رضینا کے ابھی آرسول اللہ اجازت دیو بین عبداللہ بین عبیعینو قتل کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہونا تو اے چاونا رئی سے ہی قصر بھی دنیا ہے کہنے دے گے پکے فائدہ تحدث الناس یا عمر انا محمد ایقتلہ سابہ اے حکمت بیک ویسے تھی مگر اکتے ہوتے خلاف ثبوت کوئی نہ ملیا ایک نے گوائی جیتی ہو قسمہ کھا گیا دو جیت پاس سے آپ نے بکیا بینوں میں ایک انہوں قتل کروانا پہلانا تیزا قتل بھی اے ڈا سامنی کنہ قبیلہ ہے دے پچھے اینی وڈی برادری اوف ساد وکرا اور نارے شورش ہو جو گئی لوگ پھر باقی جڑے ہو کرنا کرنے بیار بگانے تھی کجا رہے ہو تو اپنے اصحابنوں میں قتل کرنے لگتا لوگاں نہیں تھے بھی اصحابی ہیں قتل نہیں کرتا مگر نتیجہ ہے اللہ اور پر اللہ رسول نے حکمت اردنائی بیکار نہیں جاندی اے دائی بیٹا اس عبداللہ دائی ناسی عبداللہ یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ سی مگر وہ نیک سالحیل المومنین تو بڑا ولی نیک اللہ بندہ مدینہ شریف جان تو پہلے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیا انہیں کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتا رکھا تو اسی میرے باپ نے قتل کرونا چونے فرمایا نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں کہاں لگا اللہ رسول اگر ارادہ نہیں بجائے کسے ہور کو قتل کروان گے کیونکہ مدینہ سارا جاندہ بھی لوگاں دے پوتھ ہون گے مگر میرے بر کا پوتھ کسے نہیں مریا میں اپنے باپ دے سامنے کسی نکاری اٹھائے اس تو مروانا نا کہ میرے کوئی مروائے ہو ہور کوئی مروائے تو شاید مرتے غلبہ جاہلی ادھا ہو جائے میں اس مومنوں قتل کروانا باپ دے بدلے ایک کام خراب ہونا مروانا تو میرے کو مروائے حضور نے فرمایا نہیں کوئی ایسی کہا نہیں مگر جب وہ مدینہ شریعت پہنچے تو اے عبداللہ بیٹا جلاسی ہے پھر بازار دے سرے دے کھڑا ہو عبداللہ بینوں بھئی سواری تیسی وہ شہر داخل ہون گا انہیں کہا اببا جی تسی اگل کئی سی بیسی مدینہ جگر گئے نا پھر ضریر جڑے نا انہوں عزت والے لوگ کر دیں پھر ہون تو مدینہ قدم نہیں رکھ سکتا جت کے قرار نہ کریں کہ تُو ضریر ہے اور عزت والا اللہ دا رسول ہے کہاں لگاؤ قبیلے دے لوگوں میرے پتنوں بیکھو بھی جیدہ دماغ خراب ہو گیا تسی جان دے جی مدینہ جی اس بیٹے ورگا کوئی فرما بردار بیٹا سی انہوں نے کہا اببا جی صاحب ٹھیک ہے میرے معاملہ بڑا ٹیڑا ہو گیا تسی اللہ دے رسول بھی کچھ ساخی کرنی اس سے ترہی کام بننا ہے تسی اقرار کرو کہ عزت والے اللہ دے رسول ہے میں ذریر ہے آخر پہ بس ہو کہ انہوں نے کہاں میں بیٹا ذریر ہے تسی محمد رسول اللہ عزت والے نا کیا بھی اجازتی ان حضور پہ جنگے نا تاکہ انہوں میں پیر ویچ رکھن گا نا جنہیں میں نہیں رکھن گئے اے ایمان جنہیں حضور نے پیدا کی اے نا فرما بردار بیٹا مگر رسول اللہ سرسندی خاتروں نے کہا اببا جی انہوں نے تو اڑاوی کو لحاظ نہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بیجیا بیٹا عبداللہ تو انہوں شہر داخل ہوں انہوں نے کہا جنہوں تو آن دا سینا کر دینا اے اوزی منظوری نا تو انہوں نے اس قدم رکھ رہے ہیں ورنہ سوال ہی نہیں سکتا تو مدینہ شریف قدم رکھ سکتا تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ہر موقع سے اس معاملہ کیتا جہاں نے حکمت اور دنائی ہے باچے سلوک جن کیجے جو ہے بے منافقین جو بہت تو لوگ جو رہے ہیں جے تو بچوں کھوٹے جنہوں توبہ کرتے ہیں سچے مسلمان بن گئے جہاں نے کہا عمر تو اس وے جاندہ اس کی قبضہ نے قتل کرا دے اس وے قتل کروں دے خانی کنہ کے لقصان ہوں ہون میں حکم دےوانا تو ایک پار بھی نہیں ہلنا ہون اہینہ مدینہ میرے حق سے ہو گیا تو دے ساتھی بھی بے ہون قتل کوا کچھ نہیں ہونا اس وے فساد افساد اس لئے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے سامنے اتنا بڑا انہ نے جرم کی تا بے سے سفر چاہم ملمہ من عائشہ رضی اللہ تعالی نے دی آپ دین آرد جلا سورہ نور چیفکتا با کیا ہے بہتان لگاتا کہ اممہ عائشہ دے دین آرد بذکاری ماد اللہ صفحان بن محتل نے کی تھی کنہ مدینہ شریف تو ہنگامہ بڑھ پا رہا مہینہ پر اللہ دے رسول حضرت عائشہ نمی معاپیان دے کر دیتا آپ بھی غم ترہ 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 دیئے کہ اللہ ہر مجرس لوگ کرنا پھیلا دیتا لوگوں نے اس کا اے عبداللہ بن عبیدی دیش حصہ لے مگر بندہ چونکہ بڑا لیڈر سی ہے اس تو حشار ہے سے بھی قانون بھی گرفت نہ آیا آپ صاف نہ کھنا بہتر تیسا ایسا کیتا حصہ لیں گے رہنا نار لوگوں نے گلہ کرنی ہے پھیلونا باقی کچھ نیک بندے برباد ہو گیا بہت اللہ دے ولی تھی مگر اہود فتنیاں تھی نہ ٹھیک رہ سکے حسان بن ثابت ایڈا رسول اللہ دا شاہر تھی عابدی اپنی سالی تھی حضرت عائدی پین حامنہ بن تجاز تھی عبو بکر صدیق رضی اللہ دا خالہ داد پائی سی مستا بن حسنہ بدری وہ بھی رہا تھا بہتر ہوں نے کامنا چکیا تینہ نے بھی رہا تھا بہتر اللہ دی طرف ہوئی نادل ہوئی اللہ تعالی نے حضرت عائدی بریتا حیران کیتا آپ نے تینہ نے کوڑے مارے اسی اسی بہتران لہوں نے عبداللہ نے کچھ نہیں آتی عالم سارے حیران ہیں رسول اللہ نے اصل ہی انہوں کوئی نیا کیا وہ معلوم ہویا قانون تھی حمل لگتا ہے انہوں نے سپیرلتے مطابق ہونا چاہیے انہوں نے نہیں حمل ہونا چاہیے یہ تینہ نے سزا رہی تھی بھی تسی اپنے سی تو عرصہ توقع نہیں سی بھی تسی حرکت کرو تو عدید کرنی مرمز یہ تیگہ کھڑی آسیبینے کو نیک کام کرنا نہ رہی تا جدا مقام ہے وہ دے پاروں لحاظ کرنا پہنی باقی یہ نہیں برادری پیچھے خضر جائے وہ نہ وگڑ جائے اور انہوں نے اثراتی بہت اچھے ظاہر ہیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو دنائی نہ کیتا جدوہ مریعہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لحاظ مبارکہ دے مہت پایا اپنا کرتہ لاکہ دے گھڑ پایا جنازے دی نواز حضرت عمرہ رسول اللہ علیہ وسلم دے منع کرنے دے باوجود پڑائی مگر حضیث دے اندر جو پڑی دا کہ کئی ہزار منافق جو آج تک نہیں سی اسلام نہ ٹھیک ہویا وہ اس طروق نہ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے منافقت تو توبہ کر لی کہ یار عبداللہ نے اخیر کرتی تھی بدماشیاں دی اور حضور پاک نہ زیادتیاں دی مگر کس طرح آپ نے لحاظ مبارک کیا اور سارا کیتا تو جتھے سمجھے سی اے نرمی کرنا کچھ بہتری ہو سکتی وہ جتھے نرمی اور جتھے سختی کرنا سمجھے سی فتنے نے ختم کرنا چاہیے تھا وہ جتھے سختی اللہ کے رسول اللہ صحابہ دی شان دی رہایا ٹکڑا میں گئے پڑیا رحمہ بینہم اے ہوئی مسلمانوں نے ہونا چاہیے تھا کہ جتھے جلال دا وقت ہے اتھے روب دیکھو جتھے نرم دا وقت ہے جتھے نرمی نہ کچھ فیدا ہوں دا اتھے نرمی کرنا اور ایک گل جتھے وضاعت سلسل جہور درکار ہے کیوں کہ اے نا جنان غامبی صاحبی بڑا کہ تسی ہنسی جہنسی بنو ہنسیاں دے بارج مشہور کرنا امام ابو نیفہ دا مذہبہ بے گستاخی کرنا اچھار رہا کہ انا جاکھا ہے تو انا دا مسئلہ مرا لگا تسی ہی گئے ہونا دے مننا اے اٹھاران جلدہ ہیں اس کتاب بھی ہیں اے لاؤ سنن لکھے آئے نو مورانا زفر عمد عثمانی رحمترانے لکھوایا مورانا شرعی تھانوی رحمترانے انا آکھے آئے اے حدیث یار ہر وی اعتراض کر دیریں دے بے حنفی ہیں دے مسئلے کوڑوں ہیں اے کوئی نا قرآن یا نا حدیث اے لاؤ منکرد مذہ بڑھایا تو اے علامہ نہ دے اٹھاران جلدہ یا اعتاں یا حدیثاں یا صحابہ دے سارا یہ تابعین دے بڑی مینہ کی صحیح غلط ہی کوئی کر نہیں ہی اختلاف بڑے ہاں بڑے نہ کر دے مگر کتاب میند کی اٹھاران جلدہ اور ہوتی یہ بارویں جلدہ حاشی آودہ جلائے مولانا محمد تکی عثمانی صاحب نے ہی کچھ کچھ لکھ دیتا اچھے بری سے باب تلکھیا کہ ساڑا مذہب دلاؤن تو سیہاں میں بزرام نہ کرو دن آج ہی حجین کرنا کر دیں پانچ سو پانچ صفحہ اس بارویں جلدہ باب یکتلو زنین رجلن کونہ آبی ملاتان کہ پاہمیں ساڑے ملک کران اور غیر مسلم مرد ہو بے یا عورت حالانکہ عورتوں ہنفی لوگ آنے مرتضی بھی ہو جائے تو انہوں نہیں قتل کرنا چاہیزا جیل سے بند کرو مگر ایس مسئلت کیا کہ زنی مرد ہو بے یا عورت اظہارانا بسبب اللہ ورسول امالا یدینو اپنے کھرچ جو پکے سانو دی پروانی اسی جاسوسی نہیں کرنی اگر وہ اعلان کرے اور مجمع اور شہران جب مسلمان دے سامنے وَقَذَاِ ذَا تَعَنَا فِي دِينِ اسلام بِنَا حَوِی اور اس طرح ہی دینِ اسلام دے بارے جیتاں نہیں کرے کہ چھوٹھا دینا ایران مسلمان دے سامنے پھر ہو دی سزا قطر ہی سمجھے پانچ سو پانچ سفے تو لے کے ایک بیث دیلی ہے سمجھے پانچ سو پندرہ سفے تک جاندی گیارہ سفے پھر وہ آن دے اگر کوئی آدمی اپنے کارچے کر رہا وہ دے سانو خواب کا جا کے کرانے لوگانا پتا کرنے کیلئے لوڑ ہے اپنے گر جائیں دو مر اگر وہ بازاران مجمع مسلمان دے کر رہے آدمی دی لونڈی سی رسول اللہ انہوں نے گالیاں کر دی سی توہین کر دی سی بڑی ایدھانا محبت رکھلہ سے منع بھی کیتا انہوں نے مگر نہیں سی بات ہوں دی انہیں ایک دن پھر کھنجر لیا اور انہوں نے چبھایا پیٹھتے بے گیا اور انہوں نے مکا کے چھڑیا تو نبی علیہ السلام دستیتہ آپ نے فرمایا گواہ ہو جائے شادو انہ دمہ حدر گواہ ہو کہ ایسا عورت دے کون دی آدمی مسلمانہ انہوں نے ایڈا حکیر سمجھ لے انہوں نے حکومت سمجھ لے ارے تو پچھلا باپ ہے تو بیالا باپ وزنی عزت تکرال مسلمان تعالی نفسی پہلے ہمینال حدر مہارا مسلم کہ عیسائی یہودی جرا ساڑے ملک رہنڈا کسے مسلمان عورتنوں مجبور کر کے انہوں نے زنا کرے وہ دیو اسزا قتلے وہ تکوڑے کارے آلی گل نہیں رہا جلی مسلمانہ لیا قتل وہ ہی نہیں جو رکھتی مسلمانہ دی سلطنتو رکھ مسلمان عورتنا دور دستی بس پہلی تھی تو ایسے لکھ دیں وَتَّذِيرِ لَا مَاكُولَ لَا رَاجَ الْإِمَامَ اَوْسَلْبُوا لَعْجَلِ انْتِقَادِ الْحَبِ اِسْتِخْفَافِ بِالْإِسْلَامِ وَاَحْلِهِ وَتْمَرُّ دِعْمِ محیث و جناب المسلمان تعلق سارے طریق جہار پانچ سو تین سبا کہ مسلمان حکمران دی مرضی سے اب انہوں قتل کر دا یا انہوں پھانسی سے لٹکا زندہ کہ انہوں نے اپنا جناب معادا سی کہ میں عمل نہ تو اٹھے مرکی روں گا اس طرح توڑ دیتا کہ اسلام انہوں نے حقیر جانے آ اور انہا سرکشتہ باغی ہویا کہ مسلمانہ اور تعلق سارے طریق سرکتے علانیہ مجمعہ سامنے نے زندہ کی تا یہ زندہ رہنڈا کیا ایک پچھلی بیث تھی نبی انہوں نے نگا رہے دیتی مسلمان اور اتنا زبردستی باکاری اگلا جنا سارا ایستے تھے اور امام ابن امام رمت العرافی لکھ دے کہ خلاصہ ساری انگلان رہے ہیں کہ اے لوگ جلے ہیں اگر تے انسانہ زی طرح سارے تیترین محبت اور صلوق نم بلکل اصیل انہوں نے زمانہ دیتی ہے انہیں دی جان مال دے محافظ ہیں مگر اگر نا اس لے بڑھائیں اور اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین علانی کرنا پھر انہیں اللہ زندہ رہے ہیں اللہ کوئی حق نہیں دنائیں انہوں پھر گلائی ہونا چاہیے اور پیشلی بری تو آرے سامنے اللہ دے فضلو کرنا عیسائی حال مذہبی پڑھے ہونا کھا سانو یار اس گلتے کوئی اطراب نہیں یہ تو زیادہ سزا سخت کرو اسی قدو ہے نا جائے سامنے جائے کہ لوگ اللہ دے رسول اللہ توہین کرنا البتہ دیں شرطان دنیا انہوں دا لحاظ کرو سادہ بھی کمیشن دے بندہ ہوئے پوری طرح چان بسم اللہ یہ ٹھیک گل ہے کہ ہمیں جو لوگاں نہیں مار دے پھرنا پوری چان بین تو بعد مانو ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ گل چوٹھی لگ دیئے انہوں رہائی دنی چاہی دیئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامی کادیینوں جا جانوں کیا بہت تسی معاف کرنے کی غلطی کر دیو نہ ہو بہے سچا مجرم مگر تسی سمجھایا شبہ علی گل چھڑتا اے دا 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 کوئی نہیں جنہ ایک بے گناہ نو تسی سزا دیتی نو ایک بے گناہ ماریا گیا حالہ لو جانے آہ اسلام مجرم اگر چھوٹ جائے اس پاروں این خام خانی شبہ ہویا جانوں شاید معاملہ نہیں سچا وہ چھڑ دیو تو کوئی کہ نہیں تو تحقیق تفتیش بلکل سو بسم اللہ مگر جرم ایسا ہی ہے بے مسلمان ہندے آئین کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا ربی سزا وہ یہ جلی اللہ رسول نے مقرد کی تھی سزا موت وآخر اداعبان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ اپیلوی کرنی ہے چیٹ درہ دیر نہ ملی حالانکہ میں پہلے ہی لگتا سی منہ نوازہ بہت ہوئی برد کینسر کے مریض ہو گئے خطرناک آپریشن ہے دو سم دن بعد اللہ تعالیٰ میر بانی فرمائے حضر و کرم کرے کوئی مریض پر آتھ وڑکوا آگے اور مددہ مستقرت اللہ تعالیٰ دے مدد کر دی ساتھی پھر کے کٹھا کر لیا کرنا صفاء بخشے اللہ تعالیٰ کینسر دے مریض دے اللہ تعالیٰ ازم تحرم کرے بہت سمجھو اللہ اکبر کینسر دے مریض دے علاج واسطے بھائی دیر میں بچھا رہے ترلے کر دے تو رہنا دیواری بھی آگی ابھی درخواست کی تھی کہیں میرے معموم قضاء علیہ سے فوت ہو گئے مرہوم کے لئے مغفرت کی دوار نماز سببہ دے نشاء اللہ اے مولانا فکر اللہ صاحب بھی طرف ہوں کتاب میں حاضر ہیں تفہیم القرآن زاد الماد ناصبیت میر بن ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کرم کرے فضل و کرم فرمائے اللہ پاک اللہ تعالیٰ دیرہ سے جیدیا کرو فضل و کرم فرمائے اللہ 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 اکبر اے پانسو چودان صفحہ بھی ہے شفیق صاحب نے تو جو درائی بھی کچھ ہو اور حوالے ابن حمام دا رہ گیا تو رکھ دے قال الانی وقتی آری سے صاحب میں ہی اقتلا و تابہ ابن الحمام کہ امام ایمینی بھی حنفی فرماؤ دے کہ اے صاحب دے مسئلے جو پسندیدہ بات ہے جیدے فتوائے قتل کیتا دے اور اے امام بن حمام رحمت اللہ نے اعلان فرمایا وابی افتہ ابو سعود مفتر روم بل افتہ بی اکثر الحنفیت تو عثمانی سلطنتی مفتی ابو سعود نے کیا کہہ دیتے ہی بالکل عمل ہے جو یہ شخص کم کر دا وہ دا اے ہوئی حال ہے اور دیئے ہی سزار لینہ الغایت لینہ الغایت تمرد والاستخطاب بالاسلام والمسلمین کیونکہ رسول کریم اور صلی اللہ وسلم نے گاہییاں دیتی ہیں دیتے ہیں انتحاد درجلی سرکسی اور اسلام دی توہین ہیں فرا یکونو جارین اللہ لکل اللہ ذیہت پاوان القتل پھر وہ موعدہ اوزنہ جلاسین ہم تینوہ سی فاظت نے کوئی نہیں ہویا وہیں یکونو ساگرن دریلن اور ذریلن اور ایسی کے نیمہ بن کریں تو ایڈی جڑت کرتی حاضر باس منہ یوج بننو ازاستالال المسلمین اللہ وجن سارا متمرہ دنرم حلال الامام قتل ہوگا یرجل الزلے و صغار پنجویں جلد اور تین سو تینہ صفحہ کہ یہ ساری بیث تو نتیجہ ہے نکل جائے کہ اگر وہ ایڈا مسلماناتے چڑھائی کرے سرکش ہو جائے تو دلی امام واسطے حاکم لیے یہ قتل کرے یا پھر دوبارہ توبہ کر کے انسانہ انگرانہ شروع کر دے اللہ رب العالمین اللہ ذی رسول اللہ علیہ السلام دی عزت و عزت میں دوبارہ کرے دہر میں اسم محمد سے اجعلہ کر دے اللہ کے رسول دی عزتی جڑی سارا اسلام بھائے ہوئی سرمایہ ایڈیج کمی اور کتائی جڑی کوئی خیان اللہ میں اقبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اسے بارے اپنے خیال سن دے کہ میں بڑا پیج مدینہ شریف انہوں جارہاں نصیب نہ ہوئے مگر تمنا اور عارضو جی ارمغان حجات ساری لہی تو اندھے پہ رات دے وقت میں اونٹنی جرہ تیز چل دی سی کہ میں بیمار سی تو میں انہوں نے کہا راکب خستا ہوئی مارس مسافر جڑانا ہو تھکا ہویا تو بیمار ہے تو بڑا ہے تو آہستہ چل قدم رہ تیز تندہ کے گوئی بپاش رہ گئے یہاں سہرہ رہی ہے میرے کیند آتھر اٹھا ہویا کہ اس اونٹنی نے قدم تیز کر دیتے کہ مدینہ جان تو تو آہستہ چل کہ میں نے انج محلوم ہے جنہوں نے قدمہ میں تھلے ریپ نہیں ریشن بشیاد پہر دی جا رہی ہے تو مدینہ اور اللہ دے رسولت ممند واسطے اس طرح انہیں اس عزتنوں میں اسی برباد کر بھی کیے کہ کوئی شہر نہیں پھر مسلمان آزا جینا کوئی نہیں اللہ رب العالمین انہوں میں حضیت دیوے ساڑے پراہ بان کے رہن عزت آب اولانا زندگی گزارن اسی مینہ دیفاظ کریے محبت اور سلوک دا رغیہ ٹھیک ہے اس طرح جی توہین اور گستاخی باتانا پھر انہوں نے کیا کیا ساڑے اندر اندر تو اللہ رب العالمین عالم اسلام ترام کرے اور پوپ صاحب نے جدا بیان دیتا اللہ انہوں نے حضیت ریڈی گزی تے بیک ہے کہ مسلمان اس قانون ترمیم کرن حالانکہ تسی پچھلی خود میں سن چکے میں بائبل تو کنیا موقعات دے پڑھا پھر مان باپ نوں گالی جی دے اسی صلاح سنگ سا رہا ہے رسول اللہ تو بہت پڑھے قاضی نوں گالی جی دے جنہوں انہوں نے صلاح قتل ہی ہے نبی علیہ السلام تیسان کٹھونا چاہتے اور پوپ بھی جدا بیان کرن دا انہوں کوئی موقع نہیں آلے انہوں نے جان دے پیس جنہوں نے تو عیسانیہ دی تاریخ چلی ہے ایدہ بدماش پوپ کا دین ہے ایدہ بدماش سی پہلا توبہ کرا کے انہوں بٹھایا تھے اور ہونے یہ ہے جنہیں اعلانیاں کہتا بے پادری جنہیں راہبہ تھیرنیاں نہ جو مردی کر سکتے اور مرد مرد نہ بدھیلی کر سکتے ایک کوئی پوپنی نہ ہے کوئی شریف آدمی ہے بدماشان تھا ایک گھروہ اس تو دے نظری کے رسول اللہ دی کہا دی عزت ہے اوہے ہوتی ہیں گلنہ کنگڑا دے بالکل لانتا ہی مستقیہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اللہ مسلح علیہ محمد وعالی محمد جب تو اللہ تعالی محمد میں اور میرے فرشتے حضور دنیاں شانہ بیان کر دے یہ نہ دے پونکرنا اور بکواس کرنا کی ہو سکتا یہ تھکتے اور موں تے پینا چاندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ مسلح علیہ محمد النبی الرمی وعزواج امہات المومنین وزریتی وحل بیتی کماز اللہ تعالی علیہ ابراہیم انکہ حمید ومجید احماس تعالی صاحب بھی ترہو اعلانہ کہ افض رسالہ اور اس نئے سال دی اسلامی دہریج مولی شکیر اللہ صاحب کو حاصل کر لو اللہ تعفیق دے دے چھمد و خرید لیا کر ایک بات ابھی بیان کرنا ضروری بیان سفر دا مہینہ لوگوں نے خواہ مخواہی نہ کسی آیت نہ حدیث بڑا عائلِ بارت بیان کر دیتا ابھی یہ نحوس دا مہینہ شادی نہیں کر دے اتھو تک حدیث پاک جالی بنالی بے رسول اللہ نے آکھا جدن ختم ہوئے نا تم انہوں آکے کوئی اطلاع خوشکبری دیکھ سفر ختم ہو گیا ایڈے لانتی کٹھے ہوئے ہیں بے قرآن حدیث اپنے کلوں بنا لیں سفر مہینہ چک مہینہ کوئی ہے جن حسد نہیں کوئی ہے جن نکاح خراب نہیں کوئی گل نہیں بے بارت حضور نے کچھ فرمایا سب چوٹیاں کرنا زیادہ دیتا ہے نہیں سفر لانگ لیا نہیں پھر شادی کر رہا بے کڑے دین تسی پڑیا اللہ دے رسول تو سنے آیا یا رسول دے صاحبہ رہے یا امام کچھ بھی نہیں تو جلی بات نہ لنی ہونا تو ہی توبہ کرنی چاہیے اور ایڈے نار ایک اور بازی میرے ایک دوست نے آکھا کہ کئی لوگ آن سے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اب رشتے درانہ نکاح نہ کرو ایڈے نار وہ بیواریاں خاندانی لنی ہوں نہیں آج کرے ڈاکٹر بنا پھیر آ رہا ہے کہ نظریہ ہے کہ اپنے قرآبت مندانہ نکاح نہیں ہونا اور ایڈے ایک حضیث ہی بنا کر دی کہ حضور نے فرمایا باہر رشتے کریا کرو پھر تسی بیوار نہیں ہو وہ جنہیں لکھی ہے نا اپنی کتاب ایس دور جنہیں بڑے اچھے نیک آدمی ہیں مگر انہیں حاشے لکھیا میں نے لبانی سراغ بھی ایک کتھے ہیں اگر کوئی ٹونٹ سکتا تو میں نے اطلاع دے رہے یہ حضیثیں کتھے ہیں تو میں فیرون ٹوٹیا اور امام شوکانی دی کتاب الفائد المزید وہاں اچھے رون رکھیا کہ مجد الدین فیروز آبادی انہیں فلان تو انہیں رویت کیتا دنال دس سے آپ ایک کذاب وڈہ بے ایمان آدمی جنہیں گل کے ہی ہے اللہ رسول کوئی نہیں خطایا اور عمل ان تسی جانتے کہ حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ کنہ قریبی رشتہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول پر آنکاہ کرتا پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دو بیٹییں دیتی ہیں وہ حضرت علیہ دو بچھلے دے چاچے دے پترسی نہیں کتاہ رشتہ رسول اللہ بیٹی بھی بے تیرے داؤہ آسمان بیٹا پھپی بیٹی بیٹی پانجہ لگتا دے نہیں ہی آپ نے نک jug کی تا اور ابالعاص بن عربی حضرت خدیدہ دے پانجہ انہوں نے بڑی بیٹی حضرت زینب دیھی کہ اللہ کی طرف خاطت سیڑے والمیں کی بہت ان تلاش کروا اللہ تعالی�서 لڑا راہ راست میں جان راست سندگی ساڑی اللہ دے رسول دی رہنمائیش گزرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ من صلح علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہینا و علی ابراہینا انکا حمید و مجید ایسے طرح ایک دوست نے پیجی ہے بکر ویعت کی ڈیالہ انہیں لکھیا کہ مجموع بیان میں درشدہ حدیث اگر صحیح تو سنا دی جائے امر بالمعروف اور نیر منکر کرو ورنہ اللہ کسی ستم گرر ظالم کو تم پر مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوروں کا احترام کرے گا نہ بچوں پر رہم کرے گا تمہارے نیک اور سالے لوگ دعا کریں گے لیکن دعا قبول نہ ہوگی وہ اللہ سے مذہ مانگیں گے لیکن اللہ مذہ نہیں کریں گے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے اے بات سام بلکر دین دے مطابق مگر روایت رسول اللہ تو ثابت ہے کہ حضور نے الفاظ فرمائے اے نہیں ٹھیک ہے اس تو فاظ میں کتے بھی لکھی ہے باقی کھلر میں ہیں ساری ہیں گلہ قرآن حدیثی ہے ایتنا بڑی بڑی حدیث ہے نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں اس تو اندازہ کرو اللہ تعالیٰ آخری رسول اللہ دی باتنا محفوظ رکھنے لیکن نہیں محنت ہوئی کہ آرہ تو آرہ گلوی ہے نا مگر آپ دی زبانوں نہیں اسی ہے کہنگے کوئی کسے دانا آدمی دا یارم قولہ نبی علیہ السلام دی بات نہیں کیونکہ عام آدمی یہ گلہ نہیں مجھڑی ہیں ہوا چھوڑ جان اللہ دے حبیب دی بات ہے وہ قرآن دے برابر دی شاید اگر وہ ثابت ہو جائے کہ رحمت دی چونہ تراندی گن جائش نہیں اور پاہ میں کوئی کتنا بڑا ہوئے کوئی نہیں مننا چاہو دا نامنے مننا چاہو دا نامنے ایت ایک بڑی سمدھونا ایمان افروض بات تو علیہ السلام ترس کر دی نہیں آپ پہ بس قسمت گمرائی ہو گیا حکیم نوردین پہہ دی مردہ غلامان کازیانی دا خلیفہ اول بنیا مگر بندہ پڑھا لکھا غلامان کازیانی نہیں سی کوئی پڑھا تناہو دے اس کوئی قابلی ہو سی انہوں اچھا دیتا پگڑی بن شڑنی اکھاں مٹیاں رہنیاں پاغل اور دیوانی اینہ سارا دیتا حوالے کٹ کے دینے کتابہ لکھ لکھ لیا تو حکیم نوردین جسے مانے سے اپنے استاذ کو پڑھتا جانا چکتا جانا مولانا بالقیوم تھی رحمت اللہ جسے مانے سے انہوں نے لکھا تو انہوں نے اکھا نوردین توانا منہوں کو وسیعت کرد وسیعتی کوئی کہ خدا نہ بڑھیں کہ رسول نہ بڑھیں اے سرے جی گل جی پلے بن کے جانا جی انہیں پوچھا خدا بن دا رسول بن دا کی مطلب حضر جی سمجھی نہیں آئی انہوں نے خدا بن دا دیپریشن دا شکارت کہ آپ کبر آ جاندے نا بندے پریشان اے خدا بننا چاہوں اگر یہ ذہن ٹھیک رکھیں کسی خدا ایک شاہ چوندے سی نہیں ہوئی خدا دی شان ہے کہ یفر ماشا دو چوندہ کر لیں گا اس تو نہیں ہویا انہیں غمان تھا لیکن اوٹو پڑ جاندے اے ساری بھی مرگیاں دا آجا بجرہ تو پریشان ہویا تیٹا کبر تو یہ سمجھنا میں اللہ میری مرضی کیوں نہیں پوری انسان بند کہ رہے کہ جہاں تینے کیا رسول نہ بنی وہ دا مطلب ہے تیرا مسئلہ نہ نہ کو مننے انہوں کافر نہ کی تو ایک صرف عالمی ہے اے نبی دا مقام ہے کہ وہ ایک بات کہت نہ کو مننے تو کافر ہو جاندہ دو جہاں کہے دی نہیں انہیں منی اوپا ہمیں غلطی کی کپا ہمیں نہیں کافر ہوندہ دار کوئی نہیں وہ عام آدمی دی گیا رب کی کی نا اس تو رسول نہ بنی اپنے فتح دے من کر مقافر نہ کی تیرا بنا بنی وہ نہیں کوئی چیز پوری ہوئی مرضی سے مطابق ایڈے حال حال کرنے لڑنے سمجھو اللہ نے کی تا ماشا اللہ کانا بس ہو گیا اللہ توفیق دے نکتہ بہت بڑا نکتہ کہ نہ اللہ بننا نہ رسول بننا انسان بن کے رہنا تو متی بن کے اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولمات ان اللہ یامر بالعدل والحسان وحیطائد القربہ وینان الفحشائے والمنکر والبغی یائزکم لا اللہ کم تذکرون